بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی اتنا خوبصورت آئیڈیا کہ جیسے ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جب ہم ان کو شادیوں میں کپڑے ڈریسنگ ان کی کرواتے ہیں بہت خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں جو بچیاں پہنتی ہیں چھوٹی چھوٹی لیٹل گرلز تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو پھر ہم ہائر نیک ضرور پہناتے ہیں ظاہر ہے ونٹر میں شادیہ ہو رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے اگر ہم نہ ویئر کریں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت کپڑوں کے اوپر سے ویزیبل ہو رہا ہوتا ہے نیک لائن سے اور سلیف سے ان کی سلیفز ویزیبل ہوتی ہیں ہائنے کی تو بہت زیادہ بری لگتی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے سلیفز کو کٹ کر لینا ہے اور کٹ کر کے اس کو اوور لاک کروا لینا ہے آپ نے دو سے تین کلر ضرور اپنے پاس اس طرح سے ریڈی کر کے رکھنا ہے جیسے سکین ہو گیا بلیک ہو گیا اور وائٹ اور سکین تو لازمی ایک سے دو تو ضرور ہونی چاہیے ہیں کیونکہ سکین کلر جو زیادہ پرمنٹ نہیں ہوتا ہر ڈریس کے نیچے وہ خوبصورت لگتا ہے اور فیل نہیں ہوتا اس طرح سے آپ نے اس کا نیک لائن بھی کٹ کر لینا ہے اور دوسری سلیف کو بھی کٹ کر لینا ہے دونوں میچ کر کے سنگل سنگل آپ نے کٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو باتا ہے ہائی نیکل جو سٹف ہوتا ہے بہت زیادہ تھیک ہوتا ہے وہ ڈبل کر کے کٹ نہیں ہوتا ہے یہ بھی بہت مشکل سے مجھ سے کٹ ہو رہا تھا اس طرح ایک تو آپ کی بچیاں سردی سے محفوظ رہیں گی اور ان کی جو ویر کی ہوئے کپڑے ہیں ڈریسز ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگیں گے اور جو فرنٹ والا نیکل آئین ہے آپ نے اس طریقے سے اٹھا کے سپرٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ کٹ کرنا ہے اور اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے اور لاکر والے دیکھیں میرے بیٹے کی بہت پرانی ہائی نیکل پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کروں اکثر ماہیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں وہ میچنگ ہائی نیکل پر چیز کرتی ہیں اور بلیگ کریں شادیوں پر جب میچنگ ہائی نیکل پر چیز کرتے ہیں تو اتنے زیادہ پیسے ہائی نیکل پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو اس کی زود نہیں پڑے کہ آپ انشاءاللہ یہ آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میرے چینل کو سبسکرائب میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا